کیا چائنا میں بھی اپوزیسن پولٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں اور اگر نہیں ہوتی تو وہاں کی بیبستہ کیسے ہے کیا وہاں لوگتندر ہے کیا وہاں کا پریسیڈنٹ وہاں کے پریمیر کو ہٹا سکتا ہے ایسی بہت ساری جانتے جاننے کے لئے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو دوستو میں ہوں سندیب سنگھ اور آج ہم بات کرنے والے ہیں چائنا کے پولٹیکل سسٹم کے بارے میں تو دوستو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے جان لیتے ہیں چائنا کے اتحاس کے بارے میں کہ چائنا کا جو اتحاس رہا ہے بڑا ہی کامپلیکس رہا ہے اور اس کامپلیکس اتحاس میں بہت سارے باتیں ہوئی ہیں اور ان باتوں کو لے کے ہم دیکھنے کی کوسس کریں گے یہ سمجھنے کی کوسس کریں گے کہ کیسے چائنا ایوال ہوا ہے ہسٹوریکل طور پر جب دیکھیں گے کہ چائنا کا جو مارکسیزم ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اور چائنا کا نام بھی الگ الگ طریقے سے اس کو بلائے گیا ہے جیسے پیوپل ریپپلک آف چائنا بھی جانتے ہیں اور سنگل پارٹی کا رول ہے یہاں پہ یہ باتیں آپ کو جان لینے ہیں جب ہم ہسٹوریکلی دیکھنے کی کوسس کرتے ہیں تو تین پارٹ میں ہمیں سمجھنا ہوگا ایک ایمپیریل چائنا تھا پھر اس کے بعد ایک ریلوشنری چائنا آتا ہے انیس سو گیارہ کے بعد سنیا سین کا گناب نے سنا ہے ان کے بعد پھر موڈن چائنا آتا ہے اور ان تینوں میں فرق ہے تینوں کی پولٹیکل سٹرکٹر میں فرق ہے اور جو ہم پڑھنے والے ہیں وہ جو موڈن چائنا ہے جو ماو کے بعد آیا ہے ماو جس کے گارٹ فائدر بنے جاتے ہیں اس والے چائنا کے بارے میں ہم باتیں کریں گے جو ابھی ایکسٹ کر رہا ہے اس کا پولٹیکل سسٹم کیا ہے کیا کیا لوگ کون کون سے لوگ ہوتے ہیں ان کی پارس کیا ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آتے ہیں وہاں کے جنرل سیکرٹری جو سی پی سی کے لیڈر ہوتے ہیں سپریم لیڈر ہوتے ہیں جو ہیڈ آف سٹیٹ ہوتے ہیں پریمیر ہوتے ہیں وہ ہیڈ آف کورنمنٹ ہوتے ہیں جیسے پریزیڈنٹ اپنے ہیڈ آف سٹیٹ ہے پریمیر یہاں کا جیسے اپنا پی ایم ہے ویسے یہاں کا یہ ہے اور ایک ساتھ میمبر کی کمیٹی ہوتی ہے بیروہ سٹیننگ کمیٹی جو بہت سارے پالیسی اور لیڈرشپ ڈیسیزنز میک کرتی ہے تو یہ تو وہاں کا سیمپل اسٹرکچر ہے اس کے آگے جب ہم بیکنے کی کوشش کریں گے تو سب سے امپورٹنٹ جو پوری کی پوری چانیج پولٹیکل سسٹم میں ایک پارٹ ہے وہ ہے The Communist Party of China یہ وہ پارٹی ہے کیونکہ یہاں پہ سنگل پارٹی ہے اگر آپ کو لوگ بھی ملیں گے تو ایک ہی پارٹی کے ملیں گے اور وہیں سے آپ کو چننا ہے پریسیڈنٹ پریمیر جتنے بھی لوگ ہیں تو یہ سب سے امپورٹنٹ اس کو سمجھ دیجئے یہ ٹیلینٹ پول ہے یہی سارے چیزیں ڈیسائیٹ کرتا ہے اور یہ ہی کنٹرول کرتا ہے اس میں لگ بگ 90 ملین میمبرز ہیں جو آرگنز آف گورنمنٹ کو رکھتے ہیں کنٹرول میں جس میں جوڈیسری ہے ملیٹری ہے پارلیمنٹری ہے یہ ایک ہیرارکیکل اورگنیجیسن ہوتا ہے جس میں پارٹی کی کمیٹیز ہوتی ہیں نیشنیل پروینسیل اور لوکل لیول پہ جیسے بھارت میں سنٹر فیڈرول اور سٹیٹ لوکل لیول پہ ہوتا ہے اور یہ گورن ہوتی ہے ایڈولوجی آپ سوشلیزم with چینیج کریکٹرسٹک اب یہ بڑھ آپ فلسپیہ میں بہت بار چون سکتا ہے کہ چینیج کریکٹرسٹک کیا ہوتا ہے تو جہاں پہ فیوڈل لوگوں کے ساتھ کیسا ریلیشن ہوگا یا کلاسز کون کون سی ایک دوسرے کے خلاف ہے ان باتوں کے لے کے نیشنیل بورجوہ ساتھ آپ کیسا ٹریٹمنٹ کریں گے ان چیزوں کو لے کے تھوڑا سا یہ جو مارکسیسٹ رسیل مارکسیزم ہے اس سے ڈیفرنٹ ہے اس وجہ سے یہاں پہ لکھا گیا ہے چینیج کریکٹرسٹک جب اب اور آگے جانے کی کوشش کریں گے جو یہاں کی پارلیمنٹ ہوتی ہے اسے گریٹ ہال آف پیپل بولتے ہیں در نیشنل پیپلز کانگریس بھی بولتے ہیں یہ ایک یونی کیمرل اس میں دو سے دن ہوتے ہیں ایک یونی کیمرل جو پارلیمنٹ ہوتی ہے اس میں لگ بک تین ہجار ڈیلیگیٹس آتے ہیں سبھی پروینسیل اور لوکل اسیمبلیس سے جو لگ بک دو ویک کے لئے ملتے ہیں تاکہ وہ نئے کانون بنا پائیں اپروو کر پائیں بجٹ اپروو کر پائیں فائیو ویر پلان اپروو کر پائیں اور وہ ہی چونتے ہیں ایک پریسیڈنٹ ایک وائس پریسیڈنٹ اور اپروو کرتے ہیں پریمیر کا اپوائنٹ پینٹ یہ سب تو باتیں ہو گئی وہاں کے پارلیمنٹ کے بارے میں وہاں پہ دو اسپیسل ایڈمیسٹیٹو ریجن بھی ہیں جن میں مکاو اور ہنگ کانگ ہیں جن کے بارے میں اپلا گتر پڑتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں کی پارلیمنٹ میں ایسے سسٹم ہوتا ہے جو پریسیڈنٹ ہے وہ جہدہ تر سیریمونیل رول ہے اور پانچ ایئر کا ٹرم ہے کافی اد تک سیمیلر انڈیا کے ہے یہاں کا ایئر وائز اور سیریمونیل رول میں پھر یہ کمیونیس پارٹی کی جو ڈائریکٹیز ہوتے ہیں پولیسیز ہوتے ہیں وہ فالو کرنا پڑتا ہے ان کو اپنے ایسا کچھ نہیں ہے کرنا پریمیر اور جو ایمبیزڈر سے ان کو اپوائنٹمنٹ کرنا جیسا کام ہے پریسیڈنٹ کا یہ باتیں ہیں پھر جو سب سے ایمپورٹنٹ پارٹ ہے وہ پریمیر کا ہے انہیں ہیڈ آف سٹیٹ کاؤنسل بولا جاتا ہے جیسے اپنے کاؤنسل اپنے ایسٹس ہوتا ہے سٹیٹ کاؤنسل کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ جان لیں گے پریمیر جو ہے ہیڈ آف سٹیٹ کاؤنسل ہے جو گورننٹ اور ایڈنسٹیسن کو دیکھتے ہیں مینیج کرتے ہیں ایکنومی ایلوکیٹ کرتے ہیں بجٹ اور ایمپلیمنٹ کرتے ہیں سوشیو ایکنومی جو بھارت کے پرانمندری کا کام ہے ویسا ہی کافیت تک کام ہے پھر یہ نومینیٹ ہوتے ہیں پریسیڈنٹ سے اور اپروب کیا جاتا ہے انہیں جو پہلے آپ کی پارلیمنٹ بتائیے وہاں سے ہی اپروب ہوتے ہیں پھر یہاں پہ ہم جوڈیسیری کی باتیں کریں گے تو جوڈیسیری جیسے انڈیپینڈنٹ جوڈیسیری دوسرے لوگتان ترک دیسوں میں ہوتی ہے ویسے یہاں پہ جوڈیسیری نہیں ہوتی جو سپرین پیپل کورٹ ہوتی ہے اس میں پولٹیکل پارٹی کا بہت ہوتا ہے جو چینیز پارٹی ہے اور پارٹی اسے کنٹرول کرتی ہے اس کے اپوائنمنٹ سے اور کہیں کہیں سپیسل کوٹ اور آر بیٹری ڈیٹینسن جیسے سسٹیم ہوتے ہیں جہاں پہ کسی کو بھی آریسٹ کر لیتا ہیں اور جوڈیسیل انڈیپیننس بہت لیمیٹیڈ ہے رول آف لاؤ سیلیکٹیولی اپلائی ہوتا ہے تو کسی بھی لگ تنطریق دیس میں جتنی بھی خاصیت ہوتی ہے کہ وہاں پہ رول آف لاؤ ہوگا رائٹ کی پروٹیکشن ہوگی وہ ساری باتیں یہاں پہ نہیں ہوتی ہیں اور چائنا کی جو جیسیل ہے وہ انڈیپیننٹ نہیں ہے اور اس میں پولٹیکل پارٹی خاص طور پر کمنیس پارٹی آف انڈیا جو ہے وہاں پہ اکیلی پارٹی اس کا انفلوینس رہیتا ہے یہ باتیں کہنا چاہتا ہیں پھر سنسر اور کنٹرول کے بارے بات دیکھیں جب انڈیپینڈنٹ جیسیل نہیں ہے تو پروپیگینڈ یوز کیا جاتا ہے میڈیا انٹرنیٹ سب لیمٹیڈ ہے آپ کیا لکھیں گے کیا بولیں گے کافی تک لیمٹیڈ ہے ڈیسینٹ اور ایکٹیویزم کو بہت ہی زیادہ ریسٹک کیا گیا ہے دیٹین سر ویلانس ایمپریڈ مینٹ اس سرہ کی چیزیں ہوتی ہیں تو وہاں پہ بہت 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 دیکھتا ہے کہ بڑا آدمی انسان پارفول انڈیسٹریز بھی ہے وہ بھی اگر سرکار کے گینز بولتا تو اس کو ڈیٹین کر لیا جاتا ہے تو یہ تو خاص باتیں تھیں چائنا کے پولٹیکل سسٹم کے بارے میں یہ جی چیپنگ ہے اور پارلیمنٹ پارٹی اور پارلیمنٹ کے بارے میں پرسیڈنٹ کے بارے میں پریمیر کے بارے جی سرک بارے تو یہ سب باتیں ہوئیں چائنا کے پولٹیکل سسٹم کے بارے اگر آپ کو اور دیپ میں جان پارٹی کیسے آپ کرتے ہیں کیسے نینے لیے جاتے ہیں سی پی سی میں وہ باتیں جانیے تو ہم اور بھی ویڈیو بنا سکتے ہیں لیکن کوشیز کریں آپ یہ جان نینے کی وہ پہ کیا کی ورڈ جیسے پریمیر کی ورڈ ایک ڈیفرنٹ ورڈ یو ہوتا ہے پولٹیکل پارٹی کا کیا رول ہوتا ہے پورے سسٹم میں وہ بات ہیں اگر آپ کو جان نینے لگا دار ایسے ویڈیو آتے رہیں دوستو میں ہوں سندیب سنگ اور آپ دیکھتے رہیے سپورٹ کرتے رہیے